اکرام سیکل صاحب اب اصل ایشو ہے اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ بنگلہ دیش کو ہمیشہ سے ایک الگ ریاست ہونا ہی چاہیے تھا شاید کلکتہ کے ساتھ ہوتا تو بہت ہی اچھی بات ہوتی بنگولی مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ایک پوری فال فنکشنل بڑی سٹیٹ ہوتی جو نہیں ہو سکی لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے دن پاکستان میں تو بہت زیادہ خواہش پائی جاتی ہے بنگلہ دیش سے بہتر تعلقات کی یہ اور بات ہے کہ گزشتہ دس بارہ برس میں جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی ہے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں وہ بلکل کولڈ ہیں اس میں کوئی وارمت نہیں ہے اور بہت زیادہ ہندوستان کی ہندوستان کا وہاں پہ اصور رسول کے انفرنس بہت زیادہ ہے کیا یہ ایسے ہی رہے گا یا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم دوبارہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بہتر وارم تعلقات ہو سکیں جیسا کہ ہمارے اسی اور نوے کی دیائی میں رہیں دیکھیں بہت سی باتیں جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی میرے کتاب میں ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہے اور انفرچنٹلی آج ہی میرے ہاتھ میں ابھی میں نے پڑی نہیں ہے میں خود سے کہہ رہا ہوں لیکن کل انشاءاللہ سوہیل وڑیج صاحب کے پاس بھی میں پہنچا دوں گا اور ڈاکٹر جنید کے پاس بھی پہنچا دوں گا تو بہت سی سوالات اگزیکٹلی جو سوہیل وڑیج صاحب کہہ رہے تھے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ چیپٹر بائی چیپٹر میں نے اس میں ایکسپلور کیا ہے لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر کر دوں کہ سمپل بات یہ ہے کہ یونائٹڈ بنگول کا جو کونسپ تھا وہ فلوٹ ضرور ہوا تھا لیکن کیونکہ کلکٹا پورٹ تھا اس کے اندر موجود اور بنگول جو تھا وہ کلکٹا اس زمانے میں کیونکہ چٹیگوانگ پورٹ اتنا ڈیویلپ نہیں تھا تو کلکٹا پورٹ بڑا نیسی لی تھا اور ہوئی نہیں سکتا تھا کہ برٹیش راج جو ہے وہ اگری کر جائے کہ کلکٹا پورٹ چلے جائے مسلمانوں کے ہاتھ اور یہ کمپلیٹ کیونکہ اس کے ساتھ پورا اسام بغیرہ جو بولتے ہیں نا اسوشیشن او ایسٹن سٹیٹس او ساؤت ایشیا جو ایسا کونسپ بولتے ہیں کمپلیٹلی وہ ایک صرف آ جاتی دیکھیں بات ہماری سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں ابجیکٹیبلی ہر چیز دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں بائی ڈیفالٹ نوٹ بائی انی ایڈر ریزن کی بائی 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 فادر بس پنجاب پنجاب میں مدر بس پنگول کہ میں ابجیکٹیبلی میں اس کو سٹیڈی کر سکتا تھا اور میں ابجیکٹیبلی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جہاں پر ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم بولتے ہیں کہ جی غلطیاں ہیں جہاں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان was the finest experiment in nationhood of its time and it could have succeeded اگر آپ کے پاس discrimination نہیں ہوتی آپ کے پاس more آپ کے پاس openness ہوتی آپ بنگولی language کو پہلے دن سے accept کرتے کہ part of the national language ہے اور یہ ہوتی ہے دوسری بات میں اب ایک بات بڑا clear کر دوں آج بھی آپ چلے جائیں اور انڈیا پاکستان کی match کرا لیں cricket match ڈھاکہ stadium میں حسینہ واجد کوئی بھی کہے میں دیکھوں گا کہ وہ بنگولی crowd جو ہے کس کو support کرتا ہے ٹھیک ہے جی میں دیکھوں گا کہ بنگولی crowd کس کو support کرتا ہے وقت میرا بلکل اختم ہو گیا میرے تینوں kiss کا بہت شکریہ اکرام سیکل صاحب کا سوہل وڑایت صاحب کا ڈاکٹر جونید کا